خدا یا خود حفاظت کر تیدا فرمان وکدہ پئے کتھائیں دین دا سودا کتھائیں ایمان وکدہ پئے کتھائیں ملان دی ہٹی تے ہیں کتھائیں پیران دی شوک سیچ کتھائیں ملان دی ہٹی تے ہیں کتھائیں پیران دی شوک سیچ میرا ایمان بدلیا نہیں مگر قرآن وکدہ پئے اتھان لیڈر وپاری ہن سیاست کار خانہ ہے اتھان ممبر وکو مالے اتھان ایمان وکدہ پئے اتھان ممبر وکو مالے اتھان ایمان وکدہ پئے میرے ملکیچ خدا ڈالر میرے ملکیچ نبی پیسہ اتھا اے ملنا کوئی آوے اتھا مہمان وکدا پئے اے ساہدہ نئی ویسا شاکر ولاوی کیوں خدا جانے اے ساہدہ نئی ویسا شاکر ولاوی کیوں خدا جانے اے ترقی دی حواس دے ویچ اے کیوں انسان وکدا پائے اے ترقی دی حواس دے ویچ اے کیوں انسان وکدا پائے اے کیوں انسان وکدا پائے اسلام ناظرین میں دکرفان وسکولاچی سب تو پہلے میں ہونا تمام دوستان شکریہ دا کرنا دوستان بھئی ہیں میرے یوٹو چینل مجال صرفان پانچ چوڑن کو سبکرائب کی تے اور دعا گوان خالق کے نہ تمالے کے نہ تھا سب کو اپنے حفظ و امانے چرکھے اور امید کرنا سارے دوست پیرا خیر و افیت دوستو جیسا کہ میرے سبیوٹو چینل مجال صرفان پانچ چوڑن مجالے سے ازادہ سسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک زندگی یا حق کا ساجدہ پیغام جاری ہو ساری رہ سے دوستو میں کوشش کرنا کہ میں اس پلیٹ فار مجال صرفان پانچ چوڑن حق اور ساجدہ پیغام دیما دوستو چونکہ میں کوشش کرنا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کران جندہ چنال کسے انسان دی دل ازاری ہوئے مگر دوستو ایک میری مجبوری ہے چونکہ میری کوشش ہے کہ میں حق اور ساجدہ پیغام دیما میں حق اور سچ ہر صورت ہرگز ہی بیان کرنے چاہے کوئی نراض ہوئے چاہے کسے دل ازاری ہوئے دوستو میں اپنے معاشرے دیعکاسی کرنا لگا کہ اس ٹیم ساڑھے ملک پاکستانی ساڑھے معاشرے ہوندہ کیا پہے دوستو دن دہارے قتل عام ہوندے پہن انسان دیجان اتنی سستی ہوندی پیئے اتنی سستی ہوندی پیئے کہ مارا نہ لے کوپتہ کوئی نہیں کہ میں مریندہ کیوں پیاں مریجا نہ لے غریب کوپتہ نہیں میں مریندہ کیوں پیاں یعنی انسانی خون اتنا ہی سستہ ہو گیا ہے اتنا ہی سستہ ہو گیا ہے کہ مریجا نہ لے کوپتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا جرم کیا ہے میں کوئی قاتل کیڑھ جرم ہی چمارے اور دوستو جیری سب تو تکلیف دے بات ہے نا وہ اے ہے کہ جیری معاشرے دی وسیب دی انتظامیہ دی جیری خموشی ہے نا اس تھوڑی ساڑی سوچ تو بلتا رہے کیونکہ سامین ناظرین اے نی وجہ دا پتہ سامنے پہ لگ دا کہ آخر وجہ کیا ہے جیندی وجہ تو انتظامیہ خموش ہے جیندی وجہ تو کوئی انسان کہیں روچے انسان کو حق اور سچ آخر ناستے تیار نہیں آخر ہو کیا رہے ہوندہ کیا پہ ہے اچھا الحمدللہ کتنا پیارا اور سنا نامے سارے پاکستان دا اسلامی جمہوری ہے پاکستان لیکن اسلام دا دور دور تہی نام ورشاہ نظر بھی نہیں آیا دا کہ ہو کیا رہے تو دوستو اس اپنے معاشرے دیاکاسی کرنے ہوئے سارے بہت بڑا عظیم شہرین شاکرشو عبادی صاحب انہیں خصورت کلام لکھے جیڑے میں دوستو پہلے ابتدائج انہ دیکھ نظم بیان کیتی ہے انہ کے خدا یا خود افاظت کر تیدا فرمان وکدا پئے کتھائیں دین دا سودا کتھائیں ایمان وکدا پئے کتھائیں ملان دی ہٹیتیں کتھائیں پیران دے شوکے سج میدا ایمان بدلیا نہیں مگر قرآن وکدا پئے میدا ایمان بدلیا نہیں مگر قرآن وکدا پئے اتھان لیڈر وپاری ہن سیاست کار خانہ ہے اتھان ممبر وکاو مالے اتھان ایوان وکدا پئے میدے ملکی خدا ڈالر میدے ملکی نبی پیسہ اتھان ایمال نہ کوئی آوے اتھان مہمان وکدا پئے اے سہدہ نہیں ویسا شاکر بھلا وی کیوں خدا جانے انہیں ترقی دی ہواستے ویچ ہر ایک انسان وکدا پئے انہیں ترقی دی ہواستے ویچ ہر ایک انسان وکدا پئے دوستو چونکہ ہر بندہ کوشش چھے کہ میں ترقی کرا ترقی ترقی دی وچ زندگی مقدی ویندیے زندگی ختم ہونی ویندیے چونکہ کل دی ویڈیو جو میں مولا امیر اکینات دا فرمان پیش کی تاہی کہ انسان دی زندگی ٹوٹل ترائے دنی ہے ترائے دنی ہی تے انسان دی زندگی ٹوٹل محیط ہے ایک کل دا روز جیڑا گزر گئے مولا امیر اکینات فرمان دن او تیری زندگی دوبارہ واپس آنی سکتا دوسرا آج دا دن تیسرا کل جیڑا آمنے اور مولا فرمان دے جیڑا گزر گئے او تو واپس نہ آسکتا جیڑا کل الامنے پتہ نہیں تیری زندگی چیہے یا شامل کہنی دین آج دا ہے جو کچھ کرنی چاہے کوئی اچھائی کرنی کوئی نیکی کرنی کوئی نیک عمل کرنی جو کچھ کرنی آج دا دنی ہیچ کار گئے تو سامین ناظرین ترائے دی ہی دی زندگی دی خاطر انسان ایسا کیوں کرنے اپنی زندگی کو انسان برباد کیوں کرنے اپنی آخرت کو خراب کیوں کرنے جیڑی عبدی زندگی ہے جیڑی بلکل نہ مقرن زندگی ہے یہ تو دنیا عرضی ہے اور مولا میرے کہنات فرمانے کے اے جیڑی دنیا ہے نا اے مومن واسطے قید خانہ ہے کافر واسطے ہیں امن دے جاہے عیش کرے مگر مومن واسطے قید خانہ ہے تو دوستو ساڑی معاشرے چھ ظلم دین تہا ہوندی پیئے چونکہ ایسا آج دا ڈی جی خاندہ عدالت لباکیاں دے گی نو پولیس دی موجودگی چھ عدالت دے حیاتے چھ انصاف منگر دے ہوئے بندہ عدالت دے پہریچ قتل ہو گیا ہے صبح چوک چورٹا تے ہیں ترائے بندے نامعلوم افراد نے موٹ سینکل تے آنے ہوئے ایک بندے کو موکے تے ہیں فیرنگ نال شہید کر رہی تے او بھئی خدا رہا ایک پاکستان دے وچ قتل آم اتنا بے دردی نال ہوندہ پی ہے اتنا ہوندہ پی اس دی سمجھ نہیں آن دی ساڑی سوچ تو تگال بارل تا رہے بھئی انسان دا خون اتنا سستا کیوں ہوئے چونکہ میں کچھ روایات ہیچ پڑھے کہ ایک وقت ایسا ہو سی ایسا ہو سی زمانہ جہن دے چھو روٹی بڑی مہنگی ہو سی مگر انسان دے جان بڑی سستی ہو سی سامین ناظرین اللہ نہ کرے کہ جڑے وقت دمیں کتابج پڑھے شاید وہ ہی نہ ہو گئے چونکہ روٹی اتنی بڑی مہنگی ہے کہ روٹی دی خاطر رزق دی خاطر پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جڑے داردار چھوکنا ہوں دیکھانے کتنے لوگ ہیں جڑے مجبور ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جڑے پریشان ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں بیچارے جڑے بیواز ہیں لیکن سامین ناظرین موت اتنی سستی ہو گی ہے اتنی سستی ہو گی ہے موت کہ مریجنہ نہ لیکن پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں مریجنہ کیوں پی ہوں بے جرم بے گناہ کئی ایسے قتل واقعی بھی ہون دے رٹھے سے جہاں کوئی جرم کوئی گناہ کا نہیں پھر میں تاں قاتل دا بلابادی بیان ہوں دے کہ میں تاں کوئی فلاں بندہ سمجھ کے ماری ہے لہذا غلطی ہو گئی ہے یعنی کہ ماراں کو قتل کرنے دا ارادہ کا ہمبائی کو رکھ دائی قتل کو ہمبائی کو کرنا چاہ دائی مگر اس نے قتل اکبائی بندے کو نامعلوم شناخت نہ کرنے ہوئے شہید کی تے دوستو ایسے ظلم دا ذمہ دار کاؤں نہیں ایسے معاشرچ ایسے ملکچ کیونکہ قانون نہ دی کوئی چیز دور دور تک نظر نہیں آ دی اگر قانون ہوں دا اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوں دا اگر شرائی شریعت نافذ ہوں دی تو دوستو ہرگز ہی ایسے ظلم نہ ہو گیا چونکہ پچھلے دن ایک امار فروغ دی ویڈیو ڈیٹھی نے جن کے اس بچے دی ایک معصوم جہاں چہرہ تو آدھے سارے کے انصاف منگ دائی وہ آج بھی وہ تو آدھے سارے کے انصاف دا منتظر ہے بروز ماشر اگر وہ معصوم چہرہ تو آدھے سارے تے سوال کرے کہ میرے تے جو واقعہ گزرے تو اسے خاموش کیوں رہے ہوئے دوستو ایک خاموشی بھی ظلم دی حمایت ہے تو دوستو اسے کیا جواب دے سو خالق کو اندھی بار گیا جسا کیا جواب دے سو تو دوستو اس تا ہکو حال دعا کرو کہ ساڑے وقت دا امام مل اصر سرکار امام مہدی علیہ السلام تشریف گینہ من مولا میں گزارش کرے سا مولا تسا جلدی تشریف گینہو ظلم فجور نال زمین بھار گئیے عدل انصاف نال زمین کو پاک کرو تا دعای خالق نال مالک نال ساڑے وارس دا جلد ظہور فرماوے ساکو مولا امام زمانہ دی زیارت تو مشرف فرماوے ساکو مالک امام زمانہ دی زیارت دے قابل بناوے آمین سم آمین یا رب العالمین آخرت میں گزارش کرنے چاہتے ہیں دینا دوستو بھئی یوٹیو چینل میرا مجال صرفان پانچ اوڈا سبکرائب نیکی تا پلی سبکرائب کرو بیلے دا بٹن دباؤ تک مجلس زادہ مفرکشن تو پھر مل سب واسلام رحمت اللہ وبرکاتہ